سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا محمد وعالی وآلہ 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 وسلم سلام علیکم وآلہ 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 وآ ایبراہیم وعلا آلِ ایبراہیم اللہ کا فمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آلِ محمد کما بارک على ایبراہیم وعلا آلِ ایبراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد ایبراہیم 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 رب زدنی علماء اما آباد قابل باللہ السمیل آلِ ایبراہیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبراہیم تلک آیات الکتاب المبیل نَدْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبْعِ انْتَا وَفِرْعَوْنَ بِالْحَفْ لِقَوْمِ نَدْلُوا عَلَيْكَ ہر قسم کی تاریخ اللہ مالک العلام زلزلالی والاکرام کی ذات اگرامی کے لئے درود و سلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس متحد واقعی دادات اگرامی کے لئے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم طرح شریعت کی ہر بات کو اسی طرح سے پہنچا دیا جس طرح رب العالمین نے ان پہ نازل کیا بات اور یہ قرآن کریم کا موضع ایک ایسا موضع ہے جس موضع کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمارے سامنے ہر پن ہر پن پڑھ کے امت کو سنایا بھی سمجھایا بھی اور مالک کائنات نے اس کتاب میں جو انبیاء کے واقعات رکھے ہیں ان میں قبرتیں ہیں نصیتیں ہیں ضرورت ہیں تیغام ہے امت کے لئے یہ شورہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مابور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تو خروفِ مقتعات کے ساتھ اس طورت کی اشتدہ کی اور اس کے بعد مالکِ کائنات نے فرمایا کہ میرے مابور پیغمبر یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی یہ ہی اس کتاب کا حصہ ہے کتابِ مبین میں سے فرقانِ حمید میں سے ہم اس کو بیان کرنے لگے ہیں اور آپ کے سامنے یہ جو موسیٰ علیہ صلات و غصرات اور فراؤن کی بات رکھی جائے گی اس کے بارے میں فرمایا شاکر نہیں کرنا جو امام سے آنے والے ہیں آپ پہ جب اسے سنیں گے تو اسے حق جانیں گے اسے تطلیم کریں گے اور یہ بات سب کی سمجھ میں آنی چاہئے جو رابط چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہی کرتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے فراؤن اپنی تدبیریں کر رہا ہے اور راب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بڑا ہوکے میری سلطنت پہ قبضہ نہ کرے کوئی بچہ ایسا سامنے نہ آئے مالک کائنات نے وہ ختم کرنا چاہتا تھا اسی کے گھر میں اس کے رزق اسی کے گھر میں اس کے ناز و نفرے اسی کے گھر میں اس کو جوان کیا یہ تو وہ رب ہے جس نے پورے جہان کو بنایا اس کا زور نہ لگا تو فراؤن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنا کی بڑی بات نہیں فراؤن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا کی بڑی بات نہیں تھی میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس مالک نے آسمان و زمین کو بنایا ساری چیدے بنائیں اس کا زور نہیں لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالنے میں اللہ کا کیا زور لگنا تھی حضرت اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا بینی زور لگیا دس میرے اللہ جیہا تنوں کے راہور تبیا مالک نے نا اتنا سارا بنایا اتنا سارا کیا اللہ تعالیٰ کا زور لگا نہیں اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا بینی زور لگیا دس میرے اللہ جیہا تنوں کے راہور لگیا حق ہور دا تے ہور واد سور دا جو رملا قدائے اے دے اسے چور دا تے شرک کرنوالا منو چور لگیا دس میرے اللہ جیہا تے نوں کے راہور لگیا جو دی چاہتا ہے وہ کرتا ہے مالک کائنات نے نا پھر یہ ساری بات بیان کی کہ فراؤن اپنی بات چاہتا تھا فراؤن تکبر کرتے ہوئے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا مالک کائنات نے فرمایا اچھا تو یہ چاہتا ہے اب ایک بچے کی مثال اللہ نے ہمارے سامنے رکھی جب وہ بچہ دنیا میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی امی کو رب نے وحی کر دی کہ گھرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ ظالم وارسہ بچے کو بکنا چاہے سمنتر میں ڈالنا تیرا کام اس پانی میں ڈالنا تیرا کام حفاظت کرنا نا رب العالمین حساب اور پھر واقعی ایتے ہوا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا وَاَوْخَيْنَا اِلَا 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 اِمْ مُوسَى اَنْ اَرْضِئِ ذرا غور سے قرآن کو سمجھنے کی کوش کرنا وَاَعِدَا قِسْتِ عَلَئِ وَحَلْتِ فِي الْجَمْتِ وَلَا تَفَادِ وَلَا تَقْضَرِ اِن مَارَاتٌ اِلَئِكَ وَجَائِدُ مِنَ الْمُرْسَدِي اور بولئے اب جو پہلے خلاصے والے آتے تھے فقط ایک اس انداز میں بیان کرتے تھے مجھے تو اسی طرح ہی آتا ہے مجھے تو اسی طرح ہی آتا ہے کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں مَرْلَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ فَلِيْسَ مِنَّا جو قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے غناء قرآن میں مسلوب ہے یہ ذہن میں رکھنا غناء اسی لئے نبی علیہ السلام جو اچھا قرآن پڑھتے ان سے جاتر کے قرآن سنتے آپ نے فرمایا اوہ بھئی مجھے قرآن سنا دو فرمایا کائنات کے امام میں آپ کو قرآن سنا ہوں وقت ہم دلائیت اور آپ نے قرآن کو آپ پہ نازل کیا میں آپ کو قرآن سنا ہوں فرمایا میرے اللہ کہو کہ میں اوہ بھئی کہہ لگے کیا میرے رب نے اوہ سن مانی میرے رب نے میرا نام لیا ہے فرمایا تیرا نام لے کے جائے اس نے قرآن سنا جائے اس کا مطلب یہ ہے جب اچھے انداز میں بندہ قرآن پڑھتا ہے رحمان بیرانی فرید سے بھی قرآن سنتے ہیں دنیا کی سیدھے بھی قرآن سنتی ہیں اور اگر محمود آباد کے لوگوں کے نصیبوں میں سننا نہیں گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہ صدق بات ہے میں تو کہا کرتا ہوں لوگو یہ قرآن آسمان کے فرید سے بھی سنتے ہیں اس حیث بن خزیر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی قلابت کرتے ہیں گوڑا فرحیم نے بندہ ہوا وہ ہی نہ شروع کر دیتا ہے یہ قرآن روکتے ہیں وہ ہی روک جاتا ہے رات یہ معاملہ ہوتا رہا صبح کا ٹیم ہو گیا گوڑے نے زیادہ عرصت کرنا دوں کر دی جب قرآن روکا آسمان کی طرف دے گا روشلی روشلی نظرائی لیٹے نظرائی جا کے قائلات کی معاملہ سلام مبلایا اے محبوبِ قائلات آج میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے اللہ کرسو سلام نے فرمایا سلسل مدائی کا دنس نے سو دیکھا یہ آسمان کے فرید سے تیری آواز سن کر کے تیرے خریب آگے تھے یہ تیری آواز کے اوپر آئے قرآن سننے کے لیے قرآن میں پوچھنا پتک دیتا رہانو لوکی ساؤں گئے کیوں جاگ دےو چمک چمک اتمان دیبان دیلت چوک چوک کے حید کی شاگ دےو ملنوں آکھے یا پتک دے تاریاں میں ساتھا واست کرانا جام گائے واست چلے زمین سے آگائیے جسوں آباد قرآن تیام دیئے میں جاپی سمجھ رہے ہو سارے یا ترجمہ کروں کسی بھی سمجھیں دےو ایک بھائی ہے جس نے کہا اس کے لیے میں اردو میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ یہ خاتہ پورا ہوتا جائے اور انشاءاللہ آپ کا آج کا خاتہ پورا ہوگا آپ بے فکر ہو کے بیٹھ انہوں نے چندہ نہیں نا دیا یہ سب دے کے آپ کو جائیں گے انشاءاللہ فکر نہ کر یہ سورہ قتم ہوگی تو یہ گار جائے گی نا محبت سے سنو گے نا ہم تو پڑی افسے کے بعد غالباً دس بیارہ سال کے بعد اللہ نے آج موقع دیا ہے دس بیارہ سال کے بعد الحمدللہ یہاں آیا ہوں یہ مالک نے صفیق دیا کہ آج میرے شگز رشید حضرت تارک تھا تارک محمود تھا اور یہ بیچارے فون کر کر کے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں میں لگے فکر نکرو میں آ جاؤں گا تو عرض کر رہا تھا یہ اعزاد ہے قرآن کو اسے محبت سے پیار سے سنیں اسے پڑھنا بھی اچھے انداز میں چاہیے اور جب آپ دی لگا کے سنیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت میں ایک درخت بھی لگتا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک درخت جنت میں آپ کے موہ سے نکلے گا جنت میں درخت ہے اور رب ہر چیز پہ قادر ہے رب ہر چیز پہ قادر ہے وہ ہماری اسے جائیں بھی سنتے دعائیں بھی سنتے تمہیں عرض کر رہا تھا مالکِ کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی افسی کو در نہیں اس کو دول پلا اور جب تو دیکھیں یہ ظالم لوگ آگے ہیں سنت کو دریاء کے اندر ڈال دینا دیکھنا درا دریاء میں ڈالنا تیرا کام ہوگا اصلی جگہ پہ پوچانا مرد بھول عالمین کا کام ہوگا اور جب دریاء میں ڈال دیا دیکھنا درا اب جو آج تک بچوں کو قتل کرتی رہے ہیں جو مارتی رہے ہیں بل تو پتا ہوں آلو پراؤنا لیا کون دا ہم آدوان وخدانا انہ پراؤنا وہاں مانا وزنو دا ہم آ کانو آتے ایر قرآن کو دراتا بھچو سے زننا اور انس کی گھرواڑی کیا بیتی ہے وقوال سمرا آتو مرحاو اور انہ پراؤنا قرآن کو دیلی والاک لا تک تولو اتائیم فالا اونا تک دو والا دو وہم لا وہم لا یشورو وہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کرنا اس کو اٹھالو ہمارا بچہ نہیں اس کو بیٹا بنا لے لیے یہ ہمارے کام آئے گا قرآن کریم نے بیان کیا وہ اس بات کو نہیں جاندے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے آگے معاملہ کیا بننے والا ہے تدبیر رب جاند ہے ملک رب چلات ہے نظام رب چلات ہے سفارہ اللہ جی بیانی حلم ملک ربا ہوا عالا کل شیئر مدیر اور بولو اونچی پڑو سپان اللہ اللہ کے آتھ میں سارا نظام تدبیر اللہ کے آتھ میں دنیا والے کو سوچیں وہی ہوتا ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے بندوں کی منظوری نہیں چلتی کائنات واجوں کے منظوری نہیں چلتی جب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اب مسئلہ یہ ہے ماں کے دل کے اندر بھی بہت موجود ہے میرے بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا بنے گا اپنی پیشی کو بھائیس کا پیشا کر لے درا پتا کر لیکن اس اندار میں جانا کہ ان کو بھی پتا نہ چلے اور پڑے سمدان کے ساتھ پہن بھی پیچھے پیچھے چلتی رہی جب ان کے کریں مونتی بچے کو دوست ملانے کے لیے چلت رہے ہیں بڑی بڑی دائیوں کو بچا کیا گیا لیکن بچا کسی کا دوست نہیں پیسا آخر پہن نے جب دیکھا اب موقع مل گیا ہے میں اپنی بات کرتی ہوں کہنے لگی مجھے ایک دائیہ کا علم موجود ہے اس کو میں جانتی ہوں ممکن اس کا دوست پیلے کہنے لگے چلتی تھی انہیں دے کر کے آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی ہمی آگئی بچے کو شدہ بھی کیا رب العالمین نے ہسی وقت پروایا تھا ساتھ باپی درنے تھی ضرورت رہی ہے ابھی جان آگئی جب ماں کو دیکھا بڑے محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بچے نے دوست بھی ناظروں کیا حقیقت یہ تھی رب العالمین نے مرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بھول کیوں نہ بیا اللہ کا قرآن سنئے وَحَرَّمْنَا وَعَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ بَبْلُ وَخَانَتْ وَخَانَتْ الْعَدُلُّكُمْ عَدَعَ اللہ کسی کا دودھ پینے وعدہ بچ جاؤ لیکن جو اپنی ماں کے دودھ میں سکون ہے کسی بھی دائیہ کا دودھ پیئے وہ سکون نہیں ملے گا اور ایک بات اور یاد رکھنا ماں جب تا سپنے بچے کو نہ دیکھ لے ماں جسمی کے بیعت میں بیٹھا ہو چائے نہ فرمان بیٹھا ہو ماں کی ازمہ سہمہ پھر بھی اصدار کرتی ہے میرا پیٹھا کب آئے گا دروازہ کلا رکھتی ہے کب میرا بچہ گھر پہ آ جائے اب وہ نراب ہو گیا لیکن ماں کے دل میں اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرا پیٹھا کب آئے گا سب سو جاتے ہیں ہمی جاگتی ہے کب بچہ آئے گا یہ کون ہے یہ ماں ہے عظمتہ کی کی دولا مادیاں تار دیں دیانے دعا مادیاں عظمتہ کی دولا مادیاں سخت گرلی ریندیاں بوہے وال نگاہ مادیاں ریندیاں بوہے وال نگاہ مادیاں 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 جو ہر وقت انتظار کر دیا میرا سختہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے رب العالمین نے موسیٰ مادیاں 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 کہت فرائنو آ وَلَا تَقْضَرَ وَلِتَعْلَ مَأْسْمَ بَعْدَ اللَّا خَفْر عَقْرْ عَقْرْ وَلَا اَكْثَرَ لَا جَعْلَمْ جو راب نے وعدہ کیا تھا راب نے اس کی تکمیل کر دی میں نے وعدہ کیا تھا بچہ تیرے پاس آئے گا بچہ پہنچ گیا بچہ بھی پہنچا جفالت کا بندوبست بھی ہو گیا دودھ اپنے بیٹے کو پلائے گی پیسے وہاں سے وہ چھوٹ کریں یارو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ قتم کرنا چاہتے ہیں مالک اسی گھر کے اندر پار رہا ہے مالک بسلا رہا ہے کہ لوگوں بندوبست میں کرتا ہوں دنیا کے چیزیں دیکھ کر کے عبرت آسل کیا کرو اس رب کی پہچان کیا کرو کہ دشمن کے گھر سے دشمن کے گھر سے مالو مطابی مر رہا ہے اور کبھالت اپنے بیٹے کی ہو رہی اس لیے تو یہ پہچان کرنی جائے کہ مالک جو ہے نا وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ذرا سمجھو سمجھو ان باتوں کو کہ کی میں پتھیاں بیٹے مجینہ لگیاں نے کارے چھنا بیٹے تاراں بگیاں نے فاروق صاحب جو بینسوں کا روح نکالتے ہیں وہ سفید ہو بگیاں سفید کہ میں پتھیاں بیٹے مجینہ لگیاں نے کارے چھنا بیٹے تاراں بگیاں نے دو دو بیٹے جائیں سے جائیں بیٹے سندھائے مر جانے آن مر جانا ہی ماں تک سندھائے سندھا سمجھتے ہو سندھا اور یہ تو بڑی بات ہے نا سندھا کہتے ہیں یہ جو مکھن نکالا جاتا ہے نا اس کو پنجابی میں سندھا دودھ میں سے دہی بنتا ہے دہی میں سے مکھن بنتا ہے دہی میں سے مکھن بنتا ہے دیکھنا در آل کہ میں پتھیاں بیٹے مجینہ یہ جو ہے نا سبزہ کار کے لاتے ہیں بینسوں کو چارہ ڈالا جاتا ہے کہ میں پتھیاں بیٹے مجینہ لگیاں نے کارے چھنا بیٹے تاراں بگیاں دیکھو مالکہ کا کام ہے نا مالکہ پیٹاں ویچ پاندے رکھے نے مرگی بیرے چھ مالکہ آندے رکھے نے پیٹاں ویچ پاندے رکھے نے مرگی بیرے چھ مالکہ آندے رکھے نے وہ کسے ویچ جے بچاں تے کسے ویچ پرندہ اے مر جانیاں مر جانائیں مالکہ دینہ اے تے کسماں کس میں رب مکلوک بنائی اے ہم نہ کر دی اس دنیاں کو سکھ دائی اے کوئی کھاندہ جے کھن دو کوئی کھاندہ جے کھن دو تے کوئی تیندہ اے مر جانیاں مر جانائیں مالکہ دیندہ اے کیوں جی وہ مالکہ ہمیشہ قائم دیم رہنے والا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ رزق کا بندوبست کون کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی مالکہ پریشانیاں مالکہ نے ختم کر دیں اڑے ہوگے موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم نے دیان کیا وَلَمَّا مَنَغَا سُلْتَوْمُ جب وہ جوان ہوگے جوانی کو پوچ گئے ذرا قرآن کریم پہ غور کرنا وَلْتَوَا آتَئِنَا وَحُکْمًا وَعِلْمًا وَقَذَارِكَ نَجْدِ الْمُحْتِمِيرُ پر میں جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوگے جوانی کو پوچ گے ہم نے علم حطا کر دیا اس سے مراد یہ ہے جب نبی جوانی کو جاتا ہے تو رب ان سے علمِ نبوت سے نواز آئے اللہ پاک نے یہ علم عطا کر دیا اور فرمایا اب تیرا یہ کام ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ جرا جا کر کے سبلی کرو جاؤ جا کر کے قرآن اور اس کے گھر والوں کو پیغام دیں دو موسیٰ علیہ السلام ذرا نوٹ کرنا جب اتنا حکم منا موسیٰ علیہ السلام سے پہنے ایک کام ہو جناتا جب پر آن کے حالہ سے باہر آئے باہر آئے تو کیا دیکھا دو بندے ایک اسرائیلی دوسرا کبتی آپ اس میں جمعہ کر رہے تھے کبتی طاقتور تھا اسرائیلی کمزور تھا اس نے کہا یا میرا خیال کرنا یہ مجھے مار گیا اب اس کی مدد کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مرگا مارا بندہ تھے اب پریشان ہوگے اب کیا بنے گا وہاں سے جلدی سے چلے گے اگلے دل پتا کرنے کے لئے آئے کسی کو پتا کو نہیں چلا کہ میں نے ایک بندے کو مار دیا ہے وہی کا دوالہ بندہ جس نے مدد مانگی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر بھی وہ بندہ جھگڑا کرنا تھا دوندرے کے پاتھ موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑے کا یہ تو بڑا جھگڑا جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس نے سمجھانے کے لئے آگے بڑے اس نے چیز نہ کرو کر دیا اے موسیٰ تو مجھے کسی کی طرح مجھے گتل کرنا چاہتا ہے جسرا تو نے دودھرے پندے کو مار دیا تھا مجھے بھی گتل کرنا چاہتا ہے چور جار دیا اب موسیٰ علیہ السلام ساروار دنیا کے سامنے آگیا جب ایسا معاملہ بنا فیراؤن کے مال میں فیراؤن کے نوکوں کو پتیرو کو سب کو پتا چل گیا آٹر سے دیا کہ اسے پکڑا جائے اسے قتل کر دیا جائے سیکھنڈرا کا اور کرنا ایسے پندے بھی ہوتے ہیں جو مددگار جو کسی کے ساتھ کبریں موسیٰ علیہ السلام